ہند آریائی کی مختصر تاریخ آریو کے ہندوستان میں آمد کے سلسلے میں اور ان کے اصل وطن کے بعدے میں آریو کی قدیم کتابوں میں کوئی اشارہ نہیں ملتا ہے قدیم زمانے میں بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ آریہ طبط سے آئے تھے اور بعض کا خیال یہ ہے کہ آریہ ہندوستان کی پاک سرزمین سے اٹھے تھے تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ آریہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً ڈیر ہزار سال پہلے پندرہ سو اور بارہ سو قبل وسیع کے درمیان آئے اور اپنے آریائی زبان ساتھ لائے آریوں کے آمد سے پہلے یہاں دراویر زبان وستقافت کا عروض تھا آریوں کے ساتھ آریوں کے ہاتھوں دراویروں نے شکست کھائی اور دکن میں پناہ لی شمالی ہند میں آریائی زبانوں نے جگہ لے لی آریہ اپنے ساتھ جو زبان لائے وہ خالص نہ رہ سکی اس پر مقامی زبانوں کا اثر ہوا اور تلفظ بھی بدلتے گئے اس دور میں آریائی زبان عوام و خواس کے طبقوں کے لحاظ سے الگ ہوتی چلی گئی اور جدید شکل اختیار کرتی گئی اس طرح ہند آریائی زبان کا ارتکہ ہوتا گیا شمالی ہند میں بولی جانے والی ہند پوربی زبانوں کے خاندان کو ہند آریائی کہتے ہیں شمالی ہند میں بولی جانے والی ہند پوربی زبانوں کے خاندان کو ہند آریائی کہتے ہیں ماہرین لسانیات نے اپنی تحقیقی کاویشوں کے بعد ہند آریائی زبان کی تعریف کو تین وسیع عدوار میں تقسیم کیا ہے پہلا قدیم آریائی یا اہد قدیم جو کہ پندرہ سو قبل مسیح سے پانچ سو قبل مسیح تک مشتمل ہے ایک اعتبار سے یہ سب سے قدیم دور ہے اس دور کا عدبی نقص رگوید میں ملتا ہے اس دور میں دو زبانیں ملتی ہیں ایک سنسکرٹ اور دوسری عوامی زبان سنسکرٹ زبان مقامی اثرات سے پاک ہو کر میعاری زبان بنی اور اس میں چار وید رگوید، سامید، یجر وید اور اثر وید کے علاوہ گرند اور اپنشد وغیرہ لکھے گئے ان ویدو اور گرندوں میں بولیوں کا فرق نمائیہ ہوتا ہے دوسری عوام کی زبان تھی قدیم آریائی زبان تین رنگوں میں نظر آتی ہے ایک ادیچیا دوسرا مدھ دیشیا مدھ دیش اسے مدھ دیشیا بھی کہتے ہیں تیسرا پراجشیا شمالی مغربی ہند کی زبان اور مدھ دیشیا امبالا سے الہباد کی زبان اور پراجشیا مشرقی ہند کی زبان بنگال اور بیہار وغیرہ میں دوسرا دور جو درمیانی دور کہلاتا ہے درمیانی ہند آریائی کا دور یا اہد وستی اس اہد کو دو اہدوں میں تقسیم کیا گیا ہے کہیں کہیں اس اہد کو تین دور میں بھی تقسیم کیا گیا ہے یہاں مختصرا تعریف بیان کی جا رہی ہے اس لیے دو حصوں میں اس دور کو تقسیم کیا گیا ہے پانچ سو قبل مسیح سے چھے سو عیسوی تک اس اہد میں ہند آریائی کی دو نمائی شکلیں نظر آتی ہیں ایک تو عوام کی زبان یعنی پراکرت جو بدھ اور جینمتوں کے کا سہارا لے کر عدبی پراکرتوں کی شکل اختیار کر رہی تھی دوسری سنسکریت جو آلہ طبقے اور عدب میں استعمال ہوتی پراکرت کے جاننے والوں میں اضافہ ہوتا گیا اور سنسکریت کی اہم اہمیت بھی بڑھتی گئی اس اہد کی عدبی پراکرتوں کی پانچ واضح شکلیں نظر آتی ہیں پہلی مہاراستری یہ مہاراستری کے علاقے میں بولی جاتی تھی دوسری شورسینی یہ دعابہ یعنی گنگا جمنا یہ درمیانی علاقوں میں بولی جاتی تھی تیسری مگدی یہ زبان جنوبی بہار میں بولی جاتی تھی جس میں کوئی عدبی کارنامہ انجام نہیں دیا گیا چونتھ اردھ مگدی یہ زبان شورسینی اور مگدی پراکرتوں کے درمیان درمیانی علاقوں میں بہار سے الہباد تک بولی جاتی تھی جس علاقہ کو دلی والے پورب کے نام سے پکارتے تھے پانچوی پشاچی یہ زبان مگریبی پنجاب سے کشمیر کے علاقے میں بولی جاتی تھی اسے پشاچی کو بھوت پریت کی زبان بھی کہی جاتی ہے دوسرا دور چھے سو اسوی سے ایک ہزار اسوی تک یہ پراکرتوں کا دوسرا دور ہے اور اپبھنش کا زمانہ ہے اپبھنش یا بھرشت زبان پرنے لکھنے والے لوگ انپرہو کی زبان کو اپبھنش کہتے تھے جب پراکرت تیار کی تو یہ زبان دب گئی لیکن عوام کی زبان ہونے کی وجہ سے اب بھنش زیادہ رائج تھی اور پھر تعلیم یافتہ طبقہ اس کی طرف متوجہ ہوا اور اور یورپ کی زبانوں تک اس کے اثر کو قبل کیا گیا اور دو آبا کی بولیوں اور راج پوتانہ اور گجرات پر اس کی گہری چھاپ پڑی اور ایک ہزار عیسوی تک اب بھنش شمالی ہندوستان کی عدبی زبان بن گئی اس وقت اب بھنش کی تین نمائع شکلے تھی نمبر ایک ناغر اب بھنش یہ گجرات اور راجستان کی قدیم بولیوں کی عدبی شکلے تھی نمبر دو اپ ناغر اب بھنش یہ مگریبی راج پوتانہ اور جنوبی پنجاب میں رائج تھی تیسرا پراچیا اب بھنش یہ سندھک میں رائج تھی جدی ہند آریائی کا تیسرا دور یعنی جدید ہند آریائی جو ایک ہزار عیسوی سے آج تک مشتابل ہے جدید ہند آریائی کی تشکیل ایک ہزار عیسوی سے کی جاتی ہے یہ بہت برے سیاسی اُلٹ پھیر کا زمانہ تھا مسلمان شمالی ہند کے حصے میں قابض ہو رہے تھے اس وقت کی زبانوں پر مسلمانوں کے آنے سے بہت بڑا اثر پڑا ان کے ذریعہ ایک نیا تمدن اور نئی تہذیب ساتھ آ رہی تھی انہوں نے سنسکرط زبانوں کو توڑ دیا اور ہندوستان کی نئی زبانوں کو اپنے بلبوتے پر کھرا ہونا سکھایا چنانچہ ترقی یافتہ زبانوں کے آغاز اور ارتقاء کا مرحلہ جدید ہند آریائی کے دور سے شروع ہوا زبانوں کے آنے سے لسانی تبدیلیوں کے رفتار تیز ہو گئی اور جو بولیاں جو بولیاں جو بولیاں وہ بولتے آئے تھے ان بولیوں نے قدرتن یہاں کی بولیوں پر اثر ڈالا مسلمانوں کی آمد سے قبل رائج زبان کو کھڑی بولی کہا جاتا تھا مسلمان اپنی اپنے ساتھ فارسی عربی الفاظ لائے جو خری بولی یعنی ہندوستانی جو زبان میں داخل ہو گئے جس کے نتیجے میں اردو اور ہندی زبان وجود میں آئی جدید ہند آریائی کی گروبندی میں اختلاف ہے لیکن ماہرن لسانیات نے اس کو اس طرح سے رکھا ہے نمبر ایک مشرقی مغدی بہاری بنگالی آسام اریہ نمبر دو جنوبی مہاراستری مراتھی نمبر تین مدھیا شورسینی مگریبی ہندی راجستانی گجراتی نمبر چار ارد پوربی مدھ پوربی ارد مگدھی مشرقی ہندی نمبر پانچ شمالی مگریبی پراشند پشاچی سندھی پنجابی مگریبiem مگریبا مگریبا پانچ